بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اصاف ڈیجیٹل سے میں ہوں عمر فاروق آج کی ہماری سٹوری ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے تقسیم فلسطین کے منصوبے کے اعلان پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے فلسطین اور اسرائیل کی حوالے سے اپنا ایک امن منصوبہ پیش کر دیا ہے اس امن منصوبے کو انہوں نے نام دیا ہے دو ریاستوں کا قیام مثلاً انہیں فلسطین کو الگ ریاست بنا دیا ہے اور اسرائیل کو ایک الگ ریاست کا نام دیا ہے اور اس میں سب سے افسوس اور مسلمانوں کے لیے دکھی کرنے والی بات یہ ہے کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارلوکم نہ صرف بنا دیا ہے بلکہ انہوں نے اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا اپنے پریس کانفرنس میں کہ انیس سو اٹالیس میں جو تاریخی غلطی ہوئی تھی ہم اس کا اضالہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ مسلم ریاستوں نے جو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس حوالے سے بھی ہم نے کہا ہے کہ اس منصوبے کو پیش کرنے کے بعد مسلم امالک آگے بڑھیں افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے اس پریس کانفرنس میں مسلم امالک متحدہ ارمامارات بہرین اور امان کے سفرہ بھی شریک ہوئے انہوں نے ٹرمپ نے فلسطینی صدر محمود عباس پر واضح کیا کہ مستقبل میں جو ریاست کے لئے فلسطینی ریاست کے لئے مختص علاقہ ہے یہاں چار سال تک تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی صدر محمود عباس ہمارا امن منصوبہ یا فارمولہ تسلیم کریں جبکہ اسرائیلی وزرعظم بنجمن نیتنیاہو نے اس کو فارمولے کا خیر مقدم کیا ہے جبکہ فلسطینی تنظیموں نے اور فلسطینی وزرعظم محمود عباس سمید سب نے اس کو مسرد کر دیا ہے بلکہ فلسطینی تنظیم لبریشن ہماس اور اسلامی جہاد اس فارمولے کے خلاف متحد ہو گئی ہیں آپ جانتے ہیں ناظرین کہ بید المقدس کی مسلمانوں کے لئے کتنی اہمیت ہے یہ وہ مقدس مقام ہے کہ ایک وقت میں تمام مسلمان اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے یعنی یہ ہمارا قبلہ اول ہے اور پھر اللہ کی طرف سے جب آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اباب اپنے بنا رخ مور دیں مسجد حرام کی طرف تو اس کے بعد پھر ہمارا قبلہ حرمین شریفین بنا اس بید المقدس کی یہ بھی حمیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج کے سفر پہ گئے تو اس مسجد اقصہ میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نماز کی امامت کروائی قرآن میں واضح طور پہ ہے تو یہ جو اس کی مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی اہمیت ہے اس کے پیش نظر تمام مسلمانوں میں ٹرمپ کے اس اعلان پر دل دکھی ہیں نہ صرف وہ اس کو مسرد کر رہے ہیں بلکہ وہ اس پر سراپا احتجاج ہیں تمام فلسطینی اس وقت غزہ کی پٹی میں وہ اس وقت احتجاج پر ہیں اور وہ مظاہرے کر رہے ہیں ٹرمپ اور اسرائیل کی پتلے جلا رہے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ جو فلسطین کو تقسیم کرنے کا منصوبہ دی ہے اس کو واپس لے ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسرائیل کا قیام پاکستان کے قیام سے ایک سال بعد آیا تھا اور مائدہ یاس فورس کے تعد اسرائیل کا قیام عمل میں لائے گیا تھا یہاں ابتدا میں چند لاکھ یہودی تھے ایک تقریب جن کو باہر سے لاکھیں بسایا گیا تھا اب وہ جب مزید آتے گئے آتے گئے اس وقت ایک کروڑ سے زیاد یہودی جو پوری دنیا سے وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے فلسطینیوں کے زمینوں پہ جبرن قبضہ کر کے وہ اپنے علاقے حاصل کر لیا ہیں انیس سو ستا سٹھ میں عرب اسرائیل نائنٹی سکسٹی سیون میں ایک عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور اسرائیل نے اردن لبنان مصر ان کے علاقوں بھی قبضہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا یہ اس وقت سے اسرائیل کے توسی پسندانہ عزائم ہیں جو دن و دن بڑھتے جا رہے ہیں اسی اسی توسی پسندانہ عزائم کی یہ منصوبہ ہے جو ٹرمپ نے امریکی صدر نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اس کا اعلان کیا ہے یہ اس کے کہیں اثرات ہیں ٹرمپ کے لیے تو یہ اس لیے بھی یہ ہے کہ زیر سی بات الیکشن میں جانا ہے تو امریکی صدر نے یہ اعلان کر کے امریکہ میں مقیم یہودیوں کے ووٹ حاصل کرنے اور ان کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ اسرائیل کی حوالے سے اور مشرق وستہ کے حوالے سے استعماری طاقتوں کا جو منصوبہ ہے جو عزائے میں اس منصوبے سے وہ بھی آشکار ہو گئے ہیں کہ کس طرح مشرق وستہ میں عراق شام مصر اور اس کے ساتھ افریقی کچھ موالک لیبیا اور تنزانیہ کو وہاں عرب بہار کے نام سے بغاوتیں کروائی گئی اور وہاں داش اور اس طرح کے جماعتیں کھڑی کر کے فرقہ وارانہ تصادم کروائے گئے اور ان ملکوں میں جو قائم حکومتیں تھی وہ مضبوط حکومتیں تھی ان کو ختم کر دیا گیا ان کو ختم کرنے کے بعد عربوں کو کمزور کر دیا گیا اب جب ٹرمپ نے اس موقع پر یہ منصوبے کا اعلان کیا ہے تو عرب موالک کی طرف سے کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آ رہا یہ واضح کر رہا ہے کہ امریکہ اپنے عزائم میں اور اسرائیل اور یہودی اپنے عزائم میں کتنے پختہ ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ مقدس سرزمین اگر یہودیوں کے حوالے کر دی جائے تو مسلمانوں کا یہاں داخلہ ممنوع ہو جائے گا چونکہ وہاں اسرائیل نے پہلے ہی فلسطینیوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہوا ہے اور ان پہ ظلم کی چکی پیس رہا ہے اور آئے روز اسرائیلیوں کا فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اب یہ بیت المقدس ڈیرھ سال پہلے اسرائیل نے اپنا دار الخلافہ یرشلم منتقل کیا تھا اور گزشتہ سال امریکہ نے بھی اپنا سفاردخانہ یرشلم منتقل کر کے اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ مستقبل میں ان کے عزائم کیا ہیں اب یہ منصوبہ ٹرمپ کا اور اسرائیل کا سامنے آ چکا ہے اس پہ اگر امت مسلمہ کی طرف سے بھرپور مضاہمت نہ کی گئی اور اس کی مخالفت نہ کی گئی تو پھر ٹرمپ اور اسرائیل یہ مل کر اس کو اپنے عملی جامعہ پہ اس اقدام کو عملی جامعہ پہ نہ دیں گے اور مسلمانوں کے یہ ایک مقدس سرزمین یہودیوں کے حوالے ہو جائے گی یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس کے متعلق حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے پوری دنیا میں گھومے گا مگر وہ مسجد اقصہ اور حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا ایک ہی اسی طرح میں اپنی بات ختم کروں گا ایک اور حدیث پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ غالب رہے گا اور اپنے دشمنوں کو محکور کرے گا اپنے دشمنوں پر وہ قوت حاصل کرے گا اور کوئی شرازی کسی دشمن کی کوئی بھی شرازی بندی شرازہ بندی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور آزمائش کی تھوڑی بہت گزند پہنچی یہاں تک قیامت آ جائے گی اور اسی حال میں وہ قائم رہیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اعلیم حجمائن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہوں گے اور کہاں ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ لوگ بہت المقدس کے بہشندے ہوں گے اور بہت المقدس کے اطراف و اکناف میں ہوں گے شکریہ